بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا ایک بہت کی پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ کا عمل ہے اور ایسا لا جواب عمل ہے کہ جس بھی مقصد کی نیت سے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد اللہ کی ذات پورا فرما دیں گی رزق کی نیت سے کریں کوئی بیماری ہے اس سے شفا چاہتے ہیں کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی کوئی امتحان ہے کسی دشمن سے نجات چاہتے ہیں کوئی بھی مقصد ہو اس کے لیے اس عمل کو رمضان کے پہلے عشرے میں آپ کریں انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہوگا مسائل حل ہو جائیں گے پریشانیاں ہیں تو دور ہو جائیں گی بہت ہی پیاری سی آیت کا بہت ہی پیارا قرآنی عمل ہے اس عمل کو کسی صورت میں اسمت کیجئے گا یہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے اور اس آیت کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے آپ سے گزارش ہے ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو یاد رہے کہ اس مہینے میں بھی اگر کوئی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا تو حقیقی معنوں میں محروم اور بدبخت ہے اور ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے آپ نے یکے بعد دیگرے تین مرتبہ فرمایا آمین صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آمین کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے تین باتیں کی میں نے ہر ایک کے جواب میں کہا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے اس کے جواب میں میں نے کہا آمین پھر حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو وہ شخص جس کو ماباپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے میں نے کہا آمین پھر حضرت جبرائیل نے کہا برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا میں نے کہا آمین دوستو اب سوچنے کی بات ہے کہ اس شخص کی بربادی میں کیا تردد ہے جس کی بربادی کی بددعا جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کر رہے ہیں اور اس پر دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین آمین فرما رہے ہیں خدارہ اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ سے اپنی بخشش کیلئے فیصلے کروائیں پیارے دوستو ہم بات کر رہے تھے رمضان کے پہلے دست دنوں کے وظیفے کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ رمضان کے پہلے عشرے کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ قرآن پاک کی جس آیت کا ہے وہ آیت ہے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے جس میں بندہ اپنے رب سے اقرار کرتا ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس لیے چاہیے کہ ہر مقصد ہر پریشانی میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور اللہ ہی سے رجوع کیا جائے آپ نے اس آیت کا یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا طریقہ ملاحظہ فرمالیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجنا ہے کم از کم سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے جو بھی مقصد ہو اس کے لیے دعا مانگ لیں اور دعا دل سے اور یقین کامل کے ساتھ مانگنی ہے یاد رہے کہ اس آیت کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر آپ نے تلاوت کرنا ہے اور اللہ سے اس اقرار کے ساتھ یہ آیت پڑھنی ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میں کسی سے مدد نہیں مانگتا تجھ ہی سے مانگتا ہوں تو ہی میری مدد فرما یقین جانے کہ اس عمل کو اگر آپ معنی و مفہوم سمجھ کر کریں گے اور پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا یہ وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے اس کو پورے یقین کے ساتھ کریں اس وظیفے کو کسی بھی وقت کریں پہلے عشرے کے ہر دن میں یہ وظیفہ کریں آج ہی سے شروع کریں اور عشرے کے آخر تک کریں ایک مقصد ہے دو ہیں تین ہیں جتنے بھی مقصد ہیں ان کی نیت سے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ آپ کے مقاصد پورے ہوں گے تو دوستو آپ نے خود بھی اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ ضرور کرنا ہے اور اس وظیفے کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ کر پائیں پیارے دوستو یاد رہے کہ یہ آیت جس صورت کی آیت ہے وہ صورت بھی بہت ہی مبارک صورت ہے جس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ صورت قرآن پاک کی پہلی صورت ہے یعنی صورہ فاتحہ اس صورت کی فضیلت کیا ہے اس حوالے سے یہ روایت ملاحظہ فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس دن فاتحہ الكتاب یعنی صورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن عبلیس بہت رویا تھا دوستو یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ عبلیس کو اللہ نے بڑے علم اطاقیے تھے لیکن اس نے تکبر کیا اور جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کا شکار ہوا اور یوں ملون ہو گیا اور اس پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس نے اللہ کو چیلنج کیا کہ اس کے بندوں کو ورغلائے گا اب جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کو سورہ فاتحہ کی صورت میں برکات عطا کی تو شیطان کو سخت تکلیف ہوئی کہ اس کی محنت جو وہ بندوں کو گمراہ کرنے میں کرتا ہے وہ تو اس صورت کی برکت سے رائے گا جائے گی اسی وجہ سے جب یہ صورت نازل ہوئی تو شیطان سر پکڑ کر بیٹھ گیا بلکہ دھانے مارنے لگا کہ وہ اب محمد مصطفی امت کو کیسے بھٹکائے گا اس لیے چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے شیطان کو کمزور کیا جائے اور اس کی تکلیف میں اضافہ کیا جائے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اوپر کی جانب سے ایک چرچراہٹ کی آواز سنی حضرت جبرائیل نے کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا اس فرشتے نے آ کر سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیئے گئے ایک نور فاتحة الكتاب ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں ان میں سے جس حرف کو بھی آپ پڑھیں گے وہ آپ کو دے دیا جائے گا دوستو کتنی بڑی فضیلت ہے اس صورت کی کہ اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی کہ اس کے جس حرف کو پڑھ کر اللہ سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے اور ہمارا وظیفہ اسی صورت کی ایک مبارک آیت کا وظیفہ ہے جس کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس وظیفے کو آپ نے لازمی کر لینا ہے آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ